کیسا پرندہ ہے جس کا نام اکثر اوقات اس وقت لیا جاتا ہے جب کسی کو کم اکل یا بے وقوف کہنا مقصود ہو کسی سے کوئی غلطی سرزاد ہو جائے تو جھٹ سے اسے علو سے تشبیح دے دی جاتی ہے علو کے بارے میں جس قدر منفی تاثرات قائم ہیں شاہد ہی کسی اور پرندے یا جنوار کے بارے میں قائم ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کی علو کے ساتھ باتوں میں سے کچھ باتوں کا مقالمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ عنہ کی علو کے ساتھ کس موقع پر ملاقات ہوئی یہ تمام تار معلومات اس ویڈیو میں بیان کریں گے یہاں تک کہ اسے نوست کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے عرب اور اشیائی ممالک میں تو اس پرندے کو پسند ہی نہیں کیا جاتا مگر مغربی ممالک میں اس عقمت اور دنائی کی علامت سمجھا جاتا ہے اندوکی مذہبی کتاب میں علو کو بے وقوف کی جگہ بہت ہی دنہ پرندہ کہا گیا ہے علو کی قویت اسمات بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام نے علو سے کوئی سوال کیے اے علو تم کھیت کی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو کھیت میں ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سن کر علو نے کہا یہ سچ ہے کہ کھیت میں ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں پر میں نہیں کھاتا کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا تو تم پانی کیوں نہیں پیتے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے علو نے کہا میں پانی اس لیے نہیں پیتا کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم پانی میں ہی غرق ہو گئی تھی آپ نے فرمایا اے علو پھر تم جب ویران کھنڑر سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو علو نے کہا میں کہتا ہوں بنی آدم کے لیے بہت افسوس کا مقام ہے ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ لوگ موج مستی میں گم ہیں اللہ کے نام سے بری طرح غفل ہو رہے ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور عذاب سے غفل ہو کر آبی علود ہو رہے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے علو تم دن کو باہر کیوں نہیں نکلتے صرف رات کو ہی کیوں نکلتے ہو علو نے جواب دیا دن کو میں اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم نانصافی اللہ کو بھی پسند نہیں اللہ کو بھی اس نے سلوک پسند ہے پر افسوس یہ معمولی سی بات اولاد آدم نہیں سمجھتی پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اے علو مجھ کو بتا جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے علو نے جواب دیا میں کہتا ہوں اے غفلت میں سونے والو آخرت کے لیے کوئی سمان تیار کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہو ان سوالات اور جوابات کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا بنی آدم کے لیے علو سے زیادہ نصیت اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں زمانہ جہلیت میں عربوں میں یہ مشہور تھا جس گھر میں علو چار بار آ جائے وہاں ضرور کسی کی موت ہوگی علو کا گھر آنا نعصد سمجھا جاتا تھا جب اسلام آیا تو پیارے آقا نے اس کے بارے میں فرمایا بیماری خود بخود متدی نہیں ہوتی اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی مردوں پر علو بولتے ہیں حدیث نبوی میں علو کے بارے میں یہی الفاظ آئیں گے کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر بات بھی اپنے اندر بہت بڑا مطلب رکھتی ہے اس کے علاوہ بیماری خود بخود متدی نہیں ہوتی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی مردوں پر علو بولتے ہیں اس کے علاوہ شیعہ روائیات میں ایک واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے حضرت امام جعفر سے کسی نے پوچھا علوہ میشہ ویرانی میں کیوں رہتا ہے اس پر انہوں نے جواب دیا یہ پرندہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے بہت محبت کرنے والا ہے اور یہ ہمیشہ سے ویران جگہ پر نہیں رہتا بلکہ اس پرندے کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام علیہ السلام کربلا میں رکے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کو کربلا میں پہنچ گیا اور حضرت امام حسین سے عرض کی یا حسین میرے لئے کیا عقم ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آنو نے فرمایا تم چلے جاؤ کیوں کہ کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہوگا وہ تم نہیں دیکھ سکو گے خون کی ندیاں دیکھو گے لیکن اس پرندے کے بہت زیادہ اصرار کی وجہ سے حضرت امام حسین نے اس کو یہاں رکنے کا بولا دوسرے دن جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس پرندے نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید کا ظلم دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو زب ہوتے دیکھا حضرت امام حسین کی گردن جدا ہوتے دیکھی اس دن سے اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لئے نفرت بیٹھ گئی اور اس دن سے یہ انسانوں سے دور جا کر جنگلوں میں رہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا میں بہت زیادہ ظلم ہوا پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سپرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بار وقت ملتی رہے شکریہ